ویلکم ایک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گھرس فائنیلی دپیکا کا پوسٹر ریلیز ہو جگا ہے ایک تو دپیکا بھائی صاحب کوئی پوسٹ نہیں کرتی ایسے لگتا ہے وہ کلکی میں ہے ہی نہیں سیم کلکی کے میکرز بھی پھر اسی طرح کرتے ہیں ایسے ہمیں پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ بھائی دپیکا ہے یا نہیں خیر فائنیلی کل بھائی صاحب دپیکا کی پوسٹر نے ریلیز ہونا تھا لیکن نہیں ہو پایا رامو جی راو کی ڈیت کی وجہ سے بات آج میکرز نے بھائی صاحب دپیکا کا پوسٹر ریلیز کر دیا ہے اب گئیس دیکھو میں اگر آپ کو بتاؤں تو گئیس یہ پوسٹر نہ ایک تو بلکل سمپل بھی ہے اور بلکل سمپل نہیں بھی ہے دیکھو اگر آپ دپیکا کو دیکھو تو یہ بلکل سمپل پوسٹر ہے صرف اگر آپ دپیکا کو دیکھو ایک اوپر دیکھ رہی ہیں بھائی صاحب پتہ نہیں کس کو دیکھ رہی ہیں شورٹ سے ہیر ہے ایسے لگتا ہے گیلے ہوئے پڑے ہیں ڈریس بڑا الگ قسم کا پیناوا ہے باس اور کچھ بھی نہیں ہے اب گئیس یہ تو تھا سمپل نا سمپل سی بات بٹ جو سمپل نہیں ہے وہ پتہ ہے کیا ہے اس پوسٹر کا بیک گراؤنڈ آپ لوگ اگر اس پوسٹر کا بیک گراؤنڈ دیہان سے دیکھیں تو اس میں کافی کچھ چیزیں ریویل ہوتی دکھائی دے رہی ہیں دیکھو ایک تو بھائی صاحب سیٹی وہ ہے جس میں بہروا تھا انیمیشن پریلیوڈ ایک یہ سیٹی ہونے والی ہے اس فلم کے اندر اب اس کا کیا سین ہے جب کل ٹریلر آئے گا تو ہمیں کافی پتہ چل جائے گا بھائی صاحب جو پوسٹر میں دیکھنے کو ملتا ہے اس طرف بھی کچھ لوگ ہیں دپیکا کے اس طرف بھی کچھ لوگ ہیں دپیکا کے وہ نہ کچھ ٹریننگ سا کر رہے ہیں کچھ اس طرح کا کر رہے ہیں بٹ جو انٹرسٹنگ چیز تھی اگر آپ اس بیک گراؤنڈ کو نہ جو لوکیشن ہے جہاں پر وہ سارے لوگ کھڑے ہیں اگر اس کو تھوڑا غور سے دیکھو نہ تو یہ کہیں نہ کہیں لوکیشن وہی ہے جو گلمس میں ہمیں دکھائی گئی تھی جو لاسٹ یئر گلمس آیا تھا گلمس کے لاسٹ میں ایک چھوٹا سا فائٹ سیکونس تھا جسے سٹار وارس ہولی ووڈ مووی کے ساتھ کمپیر کیا گیا تھا جس میں گنس ایک ریڈ کلر کی بھائی صاحب لائٹ سی ہوتی ہے ایک بلیو کلر کی لائٹ سی ہوتی ہے وہ جو فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے بہت سے لوگ لڑتے ہیں گلمس میں تو بھائی ادھر جو پلیس ہوتی ہے یہ کہیں نہ کہیں مجھے اس طرح کی نظر آئی اب اس کا بیک کراؤنڈ پر کیا سیند دیکھو مجھے اتنا تو کنفرم ہے اتنا تو بھائی صاحب موویز دیکھ دے کر ہم بڑے ہوئے ہیں تو آئیڈیا ہے کہ بھائی ڈارلنگ پر بھاس نہ کہیں اور رہتے ہوں گے دیپکا کہیں اور رہتی ہوں گی دیپکا کو کافی کچھ پتا ہوگا تھوڑی ایڈوانس لیول ہوں گی بہروت تھہرا شریف لیکن چالا الگ قسم کا ہوگا تو بھائی یہ کیسے ملیں گے اور ملیں گی بھی بھائی مجھے لگتا ہے کہیں مووی کے سیکنڈ ہاف میں کچھ اس طرح کا کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیپکا جو کمپلیکس ہے کمپلیکس کے بارے میں کافی کچھ جانتی ہوگی کمپلیکس میں کون ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا پتا یہ بہروت کو بتائے کچھ اس طرح کا گئی ضرور ہونے والا ہے پھر گئی آپ سب کو پتا بھی ہے جو ہم نے گلمس دیکھا تھا گلمس میں دیپکا ان لڑکیوں کے بیچ میں ہوتی ہے گا تو گئی اس بڑا الگ ٹائپ کا یہ پوسٹر تھا پرسنلی بتاؤں تو مجھے دیپکا کی لوگ اتنی کوئی خاص نہیں لگی اس پوسٹر میں لیکن جو پوسٹر کے بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے سو اب دیکھنا ایمپورٹنڈ ہوگا فردر کے میکرز بھائی صاحب اس کو ٹریلر میں انکلیوڈ کرتے ہیں یا نہیں امیدیں تو بہت ہیں کہ یہ جو جو سین ہمیں پوسٹر میں دیکھا ہے دیکھو نا ابھی اشوہ تھاما کا پوسٹر آیا تھا اشوہ تھاما کا پوسٹر بھی اسی طرح کا تھا ہاتھ میں انہوں نے گن پکڑی ہوئی تھی ویلنز ہوں گے جو بھی بیک گراؤنڈ پر بڑے خطرناک گاڑی تھی اور نیچے بندے مرے پڑے تھے ابھی گئی اگر آپ دیکھا کو بھی دیکھو تو بیک گراؤنڈ پر پبلک ہے جو کہ کوئی ٹریننگ کر رہی ہے یہ جو بھی کر رہی ہے اب اس کے بعد ایک پوسٹر ضرور آنا ہے ویسے آج پوسٹر آنا تھا پرباس کا لیکن اب دپیکہ کا آ چکا ہے تو کیا ہونے والا ہے فردر نہیں پتا میکرز صرف اور صرف ٹریلر کی بھائی صاحب سکریننگ کی لسٹ جاری کر رہی ہے کہ سکریننگ شام چھ بجے کے بعد ہوگی ان ان تھیٹرس میں ہوگی لسٹ پہ لسٹ آ رہی ہے ارے یوٹیو پر جن لوگوں نے آن لائن دیکھنا ہے ان کا بھی تو بتاؤنا میرا بھائی ابھی تک تو نیوز نہیں آئی میں ہوپ کرتا ہوں جلدی سے جلدی نیوز آجے گے مجھے جیسے ہی نیوز ملتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا لیکن فی الحال کے لیے اتنا ہی آپ کو یہ پوسٹر کیسا لگا مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر بتانا تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہوپسو آپ کو ویڈیو پسنا ہے گا تو پسند ویڈیو کو لائک کر کے جاؤ چینل کو سبسکرائب کر کے جاؤ اور اگلی آنے والی ورمیارت تک کے لیے